موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئشہ بخش وزیر دفاع خاجہ آصف نے قومی اسیمبلی میں خطاب میں کہا ہے کہ ایک شخص چند لوگوں کے ساتھ ریاستت کو چیلنج کرتا ہے کیا ہماری پیچھتر سالہ تاریخ میں کسی نے ریاست کو چیلنج کیا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ پری پلین سازش ہوئی ہے ان کی دو ہمشیرہ وہاں کھڑی تھیں کیا وہ بھی اس کا حصہ تھی اس وقت بتیس سو شرپسندوں کی شناخت ہو چکی ہے شہدہ کی یادگاروں کو مصمار کر کے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا ہے جی ایچ کی اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں دفاعی اساسوں پر حملے کیے گئے اس ساپ کو دودھ پلا کر پالا گیا پیر کو قومی اسیمبلی کے جلاس میں وزیر دفاع خاجہ آصف نے قرارداد بھی پیش کی تھی جس میں کہا گیا کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمن نے نو مئی کو ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف کاروائیاں کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے جس سے ملک ریاست اور ریاستی اداروں کو نقابل تلافی نقصان پہنچا جس کے تمام تر شواہد موجود ہیں پی ٹی آئے ملکی بقاہ پر حملہ آور ہوئی آرمی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو سزا دینا دفاعی فورسز کا حق ہے لہٰذا ان کے خلاف آئین و قانون کے مطابق ایک دن کی بھی تاخیر کیے بغیر کاروائی مکمل کی جائے حکومتی اتحاد کے کئی وزراء اور مشیروں کے ساتھ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ وزیر آزم کے سپیشل اسسٹنٹ اتا تارڑ مریم اورنزیب نو مئی کے بعد تسلسل کے ساتھ نو مئی واقعات میں چیمن پی ٹی آئے کے ملوث ہونے اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کے اعلانات اور میڈیا پر آ کر گفتگو کر رہے ہیں ساتھ جون کو پاک فوج کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھی سانے ہیں نو مئی کے واقعات کی سخت ترین مضمت کرتے ہوئے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے اور ملک میں افرہ تفریح پھیلانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ملک کا درد رکھنے والا ہر پاکستانی شہری ریاستی ادارے میڈیا سیول سوسائٹی طلبہ علماء کرام سانے ہیں نو مئی کے واقعات کی مضمت کر چکے ہیں ایسے میں یہ سوال جنم لینا واجب ہے کہ نو مئی کے واقعے کو 35 دن ہونے کو آ رہے ہیں ایسے میں اس واقعے میں ملوث منصوبہ سازوں کے خلاف عملی طور پر کاروائی کب شروع کی جائے گی اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودری زیغم خان اب سار عالم اور عیسار رانہ پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے وزراء کی پریس کانفرنسز اور قرار دادیں سانے ہیں نو مئی کے ملزموں کے خلاف عملی کاروائی میں حکومت کمزور کیوں ہے شہزاد چودری صاحب بار بار روزانہ کی بنیاد پر ایک ہی بات کو صرف کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے پارلیمان کے بھی اندر کیا جا رہا ہے حکومت کی کمزوری نہیں ہے کہ آپ عملی طور پر کچھ کرنے ہی پارے تو کیوں اس کے دو حصے ہیں آئیشہ ایک تو یہ خیر ایک بات ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں نو مئی آ گیا ہے نو مئی کسی خان نے ملک نے کسی سرپنچ نے ان کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا ہے کھلنے کے لیے اور اس سے کھلے جا رہے ہیں اس کی سنگینی کے علاوہ باوجود سنگینی جو تھی نو مئی کی اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن اس کا جو عمل ہے جس کے اوپر اس کا جو ریٹریبوشن ہونی تھی جو سزا ہونی تھی جو طریقہ پروسس تھا وہ کام شروع ہو چکا جہاں پہ ہونا تھا وہاں ہو چکا لیکن جن کے ہاتھ میں آیا ہے جن کے پاس ہے یہ کھلونا وہ اس کو روزانہ کھلتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ ایک سرپنچ کے زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ انوکھا لادلہ کھلن کو مانگے چاند یہ ان کے ہاتھ میں چاند آ چکا ہے اور اس چاند کو روزانہ بیٹھ کے چڑھاتے ہیں بجا کیا ہے دو چیزیں ایک تو یہ کہ جنہوں نے کچھ کرنا تھا وہ تو کر رہے ہیں آپ میں پتہ ہی ہے کچھ کورٹس کے اندر ٹرائلز ہو رہے ہیں اور وہ کورٹس ملیٹری کورٹس ہیں اگر ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ ایک لندہ بیعث ہے لیکن وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں اور اس کی ریپورٹنگ بھی ہو رہی ہے بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ تم کب پہنچو گے خود نہیں جانا ان کے ہاتھ سے کروانا ہے اور خود کیوں نہیں جانا کیونکہ ان کی اپنی تاریخ اور ہماری سب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ہم نے بھٹوں کے ساتھ جو کیا تو پیپلز پارٹی ہمیشہ انگلی مصمم ہو گئی ہے اس کے نام پہ آج بھی قائم ہے اس کے اندر زرداری صاحب بھی آئے اور زرداری صاحب گو کے سیاستدان اس طریقے کے نہیں تھے اس لیول کے نہیں تھے پی ٹی آئے اس طریقے سے پھلتی پھولتی رہے چاہے کسی اور کے نیچے ہو بعد میں کسی آگے پانچ سال دس سال کے بعد جس طرح سیاسی پارٹیوں کا سفر یہاں پر آئے تو اگر پی ٹی آئے قائم دائم رہی اس شکل میں تو سوائے پی ایم ایل این کے پنجاب کے اندر اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں ہے باقی سب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں کبھی کمزور ہوگی کبھی رک جائیں گی کبھی تیز ہو جائیں گی لیکن پی ایم ایل این قائم ہے اس قائم کو چیلنج کیا پی ٹی آئے نے اس کو ختم کیا اس کی اپنی بے وکوفیوں اور اس حکومت کے پھر اس کو چاند کے ساتھ کھیلنے والے طریقے کو تو یہ وجوہات ہیں یہ طریقہ ہے جہاں ہونا ہے وہاں پہ ہو رہا ہے جہاں حمد اور طاقت نہیں ہے خود کچھ کرنے کی وہاں بیٹھے ہیں اگر ہوتا اپنے ہاتھ سے ایک سیاسی شہید بنانا نہیں چاہتے بنا دیا تو پھر اس کے بعد اس کو جھیلے گا کون یہ ہے مسئلہ ٹھیک ہے جی زیادم صاحب کچھ کمزوری کی وجوہات کیا ہیں شہزاد صاحب نے سامنے رکھی ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف مطبع کر میں بات کروں کہ کمانڈرز کانفرنس جو ہی فارمیشن کمانڈرز کی اس کے بعد پیر کے دنے قرارداد آتی ہے کل منگل کو وزیر داخلہ ایک دھوا دار پریس کانفرنس کرتے ہیں آج خاجہ آصف صاحب بھی دھوا دار بولے انہوں نے قومی اسمبلی میں ہم خیال ججز پر بھی بہت تنقید کی ہے سپریم کورٹ نے بہت سے معاملات میں جہاں ہمیں پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے کڑی تھی ریٹریٹ کیا ہے پچھلے دنوں میں ان کے وہاں تنقید کرنے کی کیا وجہ ہے کیا وہ بھی حکومت کی کمزوری سے یہ معاملہ بھی جڑتا ہے اس پورے معاملے کے اندر جب آپ نے ملک کو قانون کے مطابق چلایا نہ ہو قانون کی عملداری ہو ہی نہ اور جب معاملات حد سے آگے نکلیں اور اب کہیں کہ اب ہم نے قانون پر ضرور عمل کرنا ہے پھر مشکلات تو پیش آئیں گی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترہ ترہ کے بلوے ہو رہے ہیں اور مکمل چھٹی دی جاتی ہے امریکہ عراق پہ حملہ کرتا ہے بسیں ہماری جلتی ہیں عمارتیں ہماری جلتی ہیں سکول ہمارے برباد ہوتے ہیں واقعہ کوئی کہیں ہوتا ہے تباہی یہاں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خطرناک قسم کی رائٹنگ ہو جاتی ہے پوچھا کبھی نہیں جاتا اگر دو ہزار چودہ میں یہ کام کر لیا جاتا دو ہزار سترہ میں یہ کام کر لیا جاتا اس وقت بھی تو ریاست پر حملہ ہوا تھا پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بھی کچھ کم محترم نہیں ہوتی پی ٹی آئی بھی سٹیٹ کا سمبل ہوتا ہے پھر فیضاباد میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ لکھا اس فیصلے کو پڑھ لیا جاتا تو ہم یہاں تک آتے ہی نہ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت کو پہلی بار ہوش آیا ہے اور یہ ہوش آیا ہے کہ اب دروازہ کھل گیا ہے اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو پھر تو پاکستان گورنبل بھی نہیں رہے گا کیونکہ اس کے بعد تو کوئی لیمٹ ہی نہیں بچتی کہ جو کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے اور معمولی معمولی باتوں پہ ہو سکتا ہے ایک گرفتاری پہ ہو سکتا ہے پوری ایک انسرجنسی کی کوشش ہو سکتی ہے اس لیول کے بلوے ہو سکتے ہیں اور اب خاموش رہنے کی گنجائش نہیں ہے پکڑ دھکڑ ضرور کی جا رہی ہے ہزاروں کی شناخت کی گئی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا اپنا قانون بھی کھڑا ہے آپ کے اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کھڑے ہیں آپ کے سامنے اپنی جوڑی شریف بھی کھڑی ہیں آپ قانون شہادت کو دیکھ لیں موجودہ قانون شہادت کے تحت ان لوگوں کو سزا دلانا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہوگا آپ دیکھ لیجئے ویڈیو ایویڈنس کو لے جا کر جب آپ عدالت میں پیش کریں گے تو جج کو قائل کرنا کتنا آسان ہوگا آر ڈیو ویڈیو کی شہادت آپ لے کر جائیں گے تو جج مانے گا یا نہیں مانے گا آپ نے ایک قانون شہادت کو اکیسویں صدی میں لانے کی کوشش نہیں کی پھر عدالتوں کا اپنا ایٹیٹیوڈ ان کا کلچر جج صاحبان کو دیکھئے یا تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں جرت ہی نہیں کرتے یا پھر ان کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے آپ نے سپریم کورٹ کے دیکھا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی کو انہوں نے بلا کے زمانت دی تو اس وقت جو مقالمہ ہوا چیئرمین پی ٹی آئی سے کتنی منت کی گئی کس طریقے سے لجاجت سے کہا گیا کہ آپ ذرا مہربانی فرما کر اس کی مضمت تو کر دیں اور ہی برشڈ اٹ آف نہیں مضمت کی دس دن تک نہیں کی چلتے رہے مظاہرے تو اب آپ جا گئے ہیں تو اب آپ کو اپنے قانون کو بھی دیکھنا پڑے گا اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا اپنے ججوں کو بھی دیکھنا پڑے گا اپنے معاشرے اور پارٹیز کو بھی دیکھنا پڑے گا جو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے رائٹنگ تو کوئی جمہوری حق ہے زیغم صاحب قطعہ کلامی کی معذرت آپ کی نظر میں قانون میں موجود نقائص ہی صرف حکومت کی کمزوری کا باعث ہے کیونکہ یہاں تو کسی پہ اگر مقدمہ بننا ہو کیس بننا ہو تو بھینس چوری پہ بھی بن سکتا ہے یہاں تو ہم نے چھوٹے چھوٹے معاملے پہ بڑے بڑے لوگ بھی اندر جاتے دیکھے جب معاملہ اتنا بڑا ہے جو سے خود حکومت بلا ناغہ بیٹھ کر میڈیا کے اوپر بتا رہی ہے کتنا بڑا معاملہ ہے تو کیا صرف قانون کے فلاوز ہی حکومت کی کمزوری ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ ایک فلاو ہے پولیٹیکل ویل بہت بڑی سب سے بڑی جو رکاوٹ آ جاتی ہے جو ماضی میں رکاوٹ رہی ہے پولیٹیکل ویل ہے نہیں ہے لیکن قانون دیکھئے قانون بھی اس وجہ سے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ دیکھئے جن کیسز کا آپ نے حوالہ دیا اس میں قانون کے پروسیجر کو سزا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے منطقی اجام تک نہیں پہنچتے عدالت کی سزا تک بات نہیں پہنچتی صرف ان کو پکڑ دھکر کر کے جیلوں میں ڈال کر اور اس پروسیجر کو سزا کے لیے استعمال کر کے سمجھا جاتا ہے کہ چلیں ہم نے اپنا رگڑا تو لگا دیا نا عدالت میں سزا نہیں ہوئی تو کیا ہوا یہ کوشش نہیں کی گئی کہ آپ اپنے نظام کو ایسا بنائیں کہ آپ کو پروسیجر کے ذریعے سے سزا نہ دینی پڑے عدالت خود سزا دے اور آپ اس قانونی نظام کو اپنے سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ رول آف لاؤ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کریں چھیک ہو گیا افسار صاحب نو مئی کے فسادات میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لیا جائے انصاف کے کٹہرے میں لیکن عام شہریوں پر فوجی قوانین کے تحت مقدمہ چلانے سے گریز کیا جائے رضا ربانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اتحادی جماعتوں میں بھی اس معاملے اور اس کو ہینڈر کرنے میں اختلافات موجود ہیں یہ بھی ایک وجہ اس حکومت کے عملی اقدامات میں ایک وجہ یہ ہے بلکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے اور رضا ربانی نے خود نہیں کہا ان سے کہلوایا گیا ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ جو زیاغم صاحب نے جس کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے وہ قانون شہادت ہے اور جو قانونی کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے بڑا مشکل ہے اور یہ دونوں باتیں ہونے کے باوجود ایک تو جو رضا ربانی کی سٹیٹ پرنٹ ہے وہ سپیسیفک میں نے خیال ہے عمران خان کے بارے میں سیویلینز کے لیے اتنا نہیں ہے جتنا عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں کیس نہ چلایا جائے کیونکہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ کسی بھی وزیراعظم پہ پھر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جا سکے گا اس وجہ سے یہ ایک وجہ ہے دونوں طراف میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری تو نہیں میرا نہیں خیال لکھئے حکومت کو کمزوری دکھا رہی ہے اور اس کی وجہ ہے یہ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار بہتر ہے کہ سلو اینڈ سٹیڈی چلیں اور تیزی سے کیسز کا فیصلہ کر کے اس پہ پھر سکم رہ جائیں گے تو جو گناہگار ہیں ان کو شاید سزا نہ مل سکے اور جو بے گناہ ہیں وہ پکڑے جائیں یا وہ جیلوں میں سڑتے رہیں تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پروسس اتنا اچھے طریقے سے اور سلو چلے کہ سب کو انصاف ہوتا ہوا ہے نظر بھی آیا اور انصاف کے تقاضے ایکچولی بھی پورے کیے جانے چاہیے چاہیے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ملزم کیوں نہ ہو اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ تمام انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے یہ جو چٹ منگنی پٹ بیا والا جو انصاف ہوتا ہے نا یہ پھر اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو فالو کیا جانا چاہیے اور لگی جہاں تک آپ کی جو اگر میں اس بات کو سر ایسے رکھوں سر اجازت دیجئے گا اب سار سب کے پھر کیا ضرورت ہے وزراء کو بلا ناغہ اس معاملے پر آ کر بات کرنے کی اگر قانون اپنا راستہ لے رہا ہے تفتیش اور تحقیق اپنا راستہ لے رہی ہے تو بلا ناغہ وزراء یا تو پریس کانفرنسز میں اسیمبلی میں کھڑے ہو کر اسی ایک معاملے کے اوپر پھر جس طرح کی زبان کا استعمال ہے کیا اب اس کلچر کو چھوڑنے اور توڑنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اب وہ اسار آنا صاحب آپ کو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے میرا ذہن پڑھ لیا میں یہ بات کرنے لگا تھا تو میرا خیالہ آج آپ نے میرا ذہن بھی پڑھ لیا ہے آپ ذہن پڑھنے میں بہت ذہین ہیں تو بات بلکل بلکل اسار صاحب میں آپ کی بات کو دیکھیں میں نے انڈورس کیا ہے اور آپ کی بات ٹھیک ہے یہ پڑھ لیتی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دیکھیں جو ارزانہ تقریریں ہو رہی ہیں نا میں اس میں سے میں سیگری نہیں کرتا کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بار بار کرنا اور اتنی بار کرنا کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بیٹھ جائے ایکچولی یہ وہی کام حکومت کر رہی ہے جو پچھلی حکومت میں کیا تھا کہ وہ جو انہوں نے چور اور ڈاکو کا بیانیاں بٹھایا تھا لوگوں کو ذہنوں میں اب یہ دہشتگرد والا بٹھا رہے ہیں لیکن اس کی ضرورت کہیں محسوس ہوتی ہے مجھے بھی محسوس ہوتی ہے کہاں آج جو آپ نے خجاصف کی تقریر کا ذکر کیا اس میں انہوں نے عدلیہ پہ پھر تنقید کیے عدلیہ میں ایک تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں جو زیگم صاحب نے کہیے کہ قانون شہادت کم ظہر ہے آڈیو ویڈیو جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ قبول کوٹ کرے گی کی نہیں کرے گی دوسری بات جو حقیقت ہے عدلیہ کا بہت بڑا حصہ خان صاحب کا عاشق ہے آج بھی ہے اور وہ ان کو مسلسل سہولت کاری ان کی کر رہا ہے اور اس وجہ سے اگر یہ پروسس تیز کریں گے تو وہ تیزی سے ریلیف ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے گزارنا بھی چاہ رہی ہو حکومت کہ یہ عدلیہ میں کچھ بہتری آ جائے اور یہ جو ارزانہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی عدلیہ ایک تو عدلیہ کے element ہے اس کے ذہن پہ اثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دوسرا فوج کے اندر ایک element ہے جس کی ہمدردیاں ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور اس کی وجہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو پروپیگنڈا کئی سالوں تک وہاں پہ کیا گیا اور ایک ہی قسم کا بیانیاں یہ بات وہی ہے کہ ہم دائروں کو سفر کر رہے ہیں وہی ایک چیز پہلے ہم غلط طریقے سے بناتے رہتے ہیں پھر اس کو غلط طریقے سے گرانا شروع کر دیتے ہیں وہ جب گر جاتی ہے نہیں بنانا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے تو یہ یہ اس میں جب تک ہم سبق ابھی بھی نہیں سیکھیں گے تو اور اس دائروں کے سفر سے نہیں نکلیں گے کڑوا گھنٹ کہیں نہ کہیں تو پینا پڑے گا کہیں نہ کہیں تو آپ کو لکیر کھینش نہیں پڑے گی کہ آج کے بعد سے آئندہ کبھی کسی نہ کوئی غلط کام کرے گا اور نہ ہی غلط کام ہونے دے گا یہ فیصلہ تمام اداروں کو اور تمام جو ستون ہیں ریاست کے اس کو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے چھیک ہو گیا جی ایک اور بھی وجہ آ گئی ہے کہ اگر ادھر معاملات تیزی سے بڑھیں تو ادھر تیزی سے ریلیف یہی وہ ایک ریزن بھی تھا جس کو ہم یہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹ کر رہے تھے بھی سیشوی پر کام کر رہے تھے کہ حکومت کو یہ بھی کہیں نہ کہیں خواف لیکن پی ٹی ایک سیاسی حقیقت ہے ظاہری بات ہے ان کے پرو اور اگینس لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں جیسے اب سار صاحب نے منشن کیا کہ اس کے پیچھے کام بھی ہے سار صاحب حکومت کو عملی کاروائی میں دکت ہے آپ کی نظر میں دکت نہیں ہے یا صرف اس پر ایک سیاسی بیانیاں کھڑا کر کے پہلے سیاسی فائدے پر زور ہے باقی پھر جن کا معاملہ ہے وہ جانے اور پھر پی ٹی آئی جانے دیکھیں بات یہ کہ پاکستان میں نو مئی کے بعد ایک نیا پاکستان سامنے آیا یہ وہ پاکستان نہیں تھا جو نو مئی سے پہلے تھا اور جو پاکستان کی نفس تھی اور جو حرارت تھی وہ نو مئی سے پہلے جو تھی وہ اب نو مئی کے بعد وہ نہیں ہے اچھا اب یہ جو حکومت ہے اس کے آنے ہاتھ بٹی رہا نا وہ آ گیا وہ ہے اور یہ اب اس بٹی رہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ قبے کو لا تراث آ گئی نو مئی سے پہلے یہ لوگ چھوٹے چھوٹے بونوں کی طرح نظر آ رہے تھے اب وہ ایک بڑا جن جو ہے وہ قابو آ گیا اور اس کو بند کر دیا گیا اب ان کے قد بڑھنے ہیں تو ان کے قد بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ روزانہ اس جن کو گالیاں دیں روزانہ اس جن کو لوگوں کو بتائیں کہ بڑا پیڑا ہے بڑا بڑا ہے بڑا بڑا ہے اور اپنے جو قد ہے اس کو بڑھائیں لیکن میرا ایک جو ابھی قد ہے کلامی کی معذرت مگر ماضی میں یہی سیکھا نا پچھلے پانچ سات سال میں لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے چیئرمن کرتے رہے وہ بھی یہی تھا کہ دوسرے کو گالی دیکھ کر اور اس کے اوپر الزام تراشی کر کے آپ اپنا قد بڑھا کرتا رہے ہیں ان کو پولٹیکلی آؤٹ کریں آپ کا قد ہو جائے آج یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں وہی چیز جو اب سار سب بات کریں کہ سیکھ پھر نہیں ہے نہیں نہیں کہ اس طریقے سے کوئی آؤٹ ہوتا ہے سیاست کیا کیا بتاتے ہیں میں ایک قتل کی وجہ ایک اور قتل تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا کہ ہم اس لیے قتل کر رہے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی قتل ہوتے رہے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ آپ نے جو مجھے پوچھا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے میں اب آپ کو بتاؤں کہ جولائی میں تو ان یہ بکروں کی قربانی ہے آگست میں سیاسی بکروں کی قربانی ان یہ ہے تو وہ سیاسی بکرے اپنی قربانی سے پہلے جتنا شور کر لیں مہمہ کر لیں بہتر ہے اور ان کے پاس ایک ہی حدف ہے قاسم کے ابو دیکھیں ایک بات سمجھیں آپ یہ آپ نے کیا بکروں کی قربانی اور سیاسی قربانی کدھر جا کے جوڑ دی ویسے شیخ رشید صاحب یاد آئے ہیں کچھ سال پہلے تک وہ عیدوں کے آس پاس کو یاد کر رہا ہے نا دیکھیں میں نے آپ کو شیخ رشید یاد کر رہا ہے آپ آج کل نظر نہیں آرہے تو آپ نہیں میں اب آج کل جو بھی بات کرتا ہوں نا وہ دل سے کرتا ہوں کیونکہ دماغ تو آپ پڑھ لیتی ہیں تو میں دل سے بات کر رہا ہوتا ہوں بات یہ ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا دیکھیں جن لوگوں نے نو مئی کو کیا جو بھی کیا وہ ڈیٹرمنٹ ہو چکے پکڑے جا چکے پکڑے جائیں گے جو باقی بجگیں اور فوجی عدالتیں ان کا کیس کریں گے مجرموں کو سزا مل جائے گی مزیر قانون نے ابھی کہا ہے کہ اگر کوئی کوٹس آرمی کوٹس میں کیسز جاتے بھی ہیں تو ان کو مرضی کے وکیل کا بھی حق حاصل ہوگا اور اعلیٰ عدالتوں میں وہ چیلنج بھی ہو سکتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ جنہوں نے آرمی کوٹس بنائی ہیں ان کا اپنا پروسیجر کیا ہے کیا وہ اس بات کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے لیکن بات یہ کہ جن لوگوں نے یہ کیا آپ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ آرمی کوٹ میں ٹرائل بھکتیں گے سزا بھکتیں گے منصوبہ ساز تو نہیں کہیں پکڑے گے میرا جو لوگ استعمال ہو گئے وہ بیچارے پکڑ میں آگئے لیکن منصوبہ ساز ایسے ہی ہوتا ہے جب ایف آئی آر کرتی ہے تو شوبہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ شوبہ میں جس کو چاہے پکڑ لیں منصوبہ ساز بھی ایسے ہی ہے کیونکہ یہ بات تو کلیر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا تو پی ٹی آئی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہی منصوبہ ساز ہوں گے نا باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا تو میں یہ دیکھیں اب جو ان لوگ پکڑے گے انہیں سزا ہونی چاہیے لیکن باقی سیاسی طور پہ آپ نے پاکستان میں جو خوف کا ماحول بنا دیا لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں دروازے توڑتے ہیں دیوارے ٹپتے ہیں لوگوں کو جا کے اٹھا لیتے ہیں خواتین کی بیزتی کرتے ہیں یہ تو نہیں کہا آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ان حربوں سے حرکتوں سے پاکستان آرمی کے اوپر ایک وہ آتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے عام آدمی کو تو فرق کا نہیں پتا وہ تو اس فرق کو نہیں سمجھتے یہ جو کچھ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے لوگوں کو خوف زیادہ کر لیا ہے صرف اس چکر میں کہ چلو مرے کو مرے کو مرے شامدار والی بات ہے ایک بات اور میری سن لیں عمارتے توڑنے والوں کو تو سزائے مل رہی ہے لیکن آئین توڑنے والوں کو بھی کوئی پوچھے گا یہ صرف عمارتے توڑنے والوں کے ہاتھ توڑیں گے ہم آئین توڑنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آئین تک تو کسی حکومت نے نہیں پوچھا کہیں پوچھنے کی کوشش کی گئی تو چلتے کرانے کا پورے کا پورا پلان موجود ہوتا ہے اب کیا بات آپ کر گا کیا معاملہ چھوڑ چھیڑ دیا ہے کوئی پوچھے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پوچھنا تو حکوم تو نہیں ہے تب ہی تو میں کہہ رہی ہوں تو صرف تقریریں کر رہے ہیں اور پریس اگر کاتل ہی جج بن کے بیٹھ جائے گا تو پھر یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے جن لوگوں نے آئین توڑا وہ اگر حکومت کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اب اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں خیر جنہوں نے آئین توڑا ان کو کسی نے پوچھا بھی نہ جو حالیہ تاریخ میں توڑا گیا پوچھا ہوتا تو شاید یہ اگلے چودہ پندرہ مہینے اس طریقے سے گزرتے ہیں ایک بریک لے کا اہم بات ضرور ہے کہ جو ہمارے قانون میں نقائص موجود ہیں شاید وہی آگے بڑھنے کا راستہ روک دیتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے عدالتی ری فارمز پر کام ہونا جو کہ بہت سی حکومتوں کا وعدہ اور دعویٰ رہا ہو نہ سکا ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیاسی جماعتوں کی کمزوریوں پر اسٹریٹ کے بعد سٹریٹ ٹاک میں ایک بر پھر خوش آمدید مسلم لیگ نون نے سولہ جون کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا اعلان کیا ہے الیکشنز ایک دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو آٹھ کے تحت تمامی سیاسی جماعتوں کو پارٹی کیا ان کے مطابق وفاقی صوبائی اور مقامی سطحوں پر اہدے داروں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے الیکشنز ایکٹ کے سیکشن دو سو نو ایک میں کہا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کی تکمیل کے سات دنوں کے اندر دستخط شدہ سیٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گی جس کے بعد ہی سیاسی جماعت انتخابی نشان حاصل کرنے کی اہل ہوگی سیاسی جماعتوں میں انٹرا پارٹی کے حوالے سے الیکشن ایکٹ کے سیکشنز دو سو دو دو سو چھے دو سو نو اور دو سو دس میں بھرپور وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ہم تین مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں پی ٹی آئے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پر نظر ڈالیں جن کے پاس دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں قومی اسیمبلی کی اسی فیصد سے زیادہ کی نمائندگی تھی تو ان تینوں سیاسی جماعتوں میں آلہ راہنما کا انتخاب محض رسمی کاروائی رہا ہے یہاں تک کہ یہ رسمی کاروائی بھی مجبوری کے تحت ہی کی جاتی ہے کیونکہ بسورت دیگر الیکشن کمیشن سیاسی جماعت کی انتخابی ریجسٹریشن کو ہی منسوک کر سکتا ہے جیجوائے ان چند جماعتوں میں سے ایک ہے جو صوبائی سربراہوں اور سیکریٹریز کے لیے ایک حد تک مسابقتی انتخابات کراتی ہے حالانکہ مرکزی صدر مولانا فضل الرحمان عام طور پر بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں جماعت اسلامی باقائدگی سے انتخابات کرواتی ہے لیکن اس کا انتخابی نظام منفرد ہے کیونکہ کسی کو بھی اپنی امیدواری کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں مرکزی مشاورتی کاؤنسل امیر کے لیے امیدواروں میں سے عام طور پر تین نام تجویز کرتی ہے اور پارٹی میمبر ان میں سے کسی ایک کو ووٹ دیتے ہیں تینوں بڑی جماعتوں میں سے صرف پی ٹی آئی ہی تھی جس نے دوہزار بارہ اور تیرہ میں بڑی تعداد میں ریجسٹرڈ ووٹرز کے ساتھ گراس روٹ پارٹی انتخابات کرانے کے لیے پہل کی مگر سینئر عہدوں کے انتخاب میں بڑے پیمانے پر بے ذابطگیاں سامنے آئیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نظام کو بہتر کرنے کی بجائے پی ٹی آئی نے بھی وہی انٹرا پارٹی انتخابی نظام اپنایا جو زیادہ تر دیگر جماعتوں میں رائج ہے دوہزار اکیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بلاول بھٹو، سید نیہ بخاری، فیصل کریم کنڈی اور اخصانہ بنگش پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے ذریعے بل ترتیب چیئرمن، سیکریٹری جنرل، سیکریٹری اطلاعات اور سیکریٹری خزانہ منتخب ہوئے آئینی طور پر مسلم لیگ نون کے صدر کا انتخاب مرکزی کاؤنسل کے ذریعے ہونا ہوتا ہے لیکن مسلم لیگ کا صدر بلا مقابلہ منتخب ہو جاتا ہے جبکہ پارٹی کے دوسرے عہدے پارٹی سربرہ کی طرف سے نام زدگیوں کے ذریعے پر کیا جاتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات جمہوریت کی روح کے مطابق ہی نہیں ہیں یہ صورتحال سیاسی جماعتوں کی ترقی خاص طور پر نوجوان نصر کی شمولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اسی پر گفتگو کریں گے کہ ہم جمہوریت کی روح کو سمجھ نہیں پا رہے یا پھر ہمارا مزاج ہی جمہوری نہیں ہے سوال آپ سب کے لیے کیا انٹرا پارٹی الیکشن قائدین کی سیاست کے لیے خطرہ ہیں یعنی یہ انہیں خوف رہتا ہے کہ اگر اس طرح سے ووٹ ہو گیا الیکشن ہوا تو شاید وہ اپنی جماعت کے قائد نہ رہ پائیں جس نظریہ پر سب اکٹھے ہوتے اور جڑتے ہیں زیغم صاحب دو تہائی عبادی تیس سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے مگر یہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کا پیٹرن ہے انتخابات کا طریقہ ہے کہ قائدین میں خوف ہے انہیں کوئی خطرہ ہے کہ اگر وہ الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں اپنی جماعتوں میں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جنہیں قائدین کہہ رہی ہیں میں انہیں پارٹی مالکان کہتا ہوں آپ ذرا ملکیت کی قانونی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں تمام پر وہ پورا اترتے ہیں مثلاً قانون کہتا ہے کہ کنٹرول کرنے کا حق ہوتا ہے مالک کو تو وہ کنٹرول کرتے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ ایکسکلوٹ کرنے کا حق ہوتا ہے جسے چاہیں اپنی پراپرٹی سے باہر کر دیں ان کو حق ہے تھوڑی سی جو گزتاخی کر دے تھوڑا سا جو ناپسند آئے وہ پارٹی میں نہیں رہ سکتا اس طرح ٹرانسفر کرنے کا حق ہوتا ہے آپ دیکھئے قائد کی مرضی ہے وہ اپنی پراپرٹی کس کو ٹرانسفر کرے وہ بیٹے کو ٹرانسفر کرے بیٹی کو ٹرانسفر کرے دماد کو ٹرانسفر کرے بھائی کو ٹرانسفر کرے کیا اس میں پارٹی کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ ایک ایک نسل ہو گئی پارٹیوں کو ایک پارٹی کو دو نسلیں ہو گئی کسی کو تین نسلیں ہو گئی اب پورے خاندان شاہی خاندان بن گئے ہیں اب پارٹی کے لیے یہ بھی مطلب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھتیجے کی شان میں گستاخی کر دیں دماد کی شان میں گستاخی کر دیں سمدھی پر تو توبہ توبہ پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی سمدھی شاہ صاحب ہیں اس میں بیرونی فیکٹرز بھی ہوں گے لیکن پارٹیوں کو جو اپنے معاملات ہیں اس میں آپ نے بتایا جمہوری کلچر کی کمی ایک خوف ہے ایک ان کو انجانہ خوف ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے طاقت نکل نہ جائے ہم نے یہ جو چیز کھڑی کی بڑی اپنے قوم کی خدمت کی ایک پارٹی قوم کو بنا کے دی بہت بڑا اساسہ اپنے ملک کو دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تاج مل کھڑا کیا ہے اب آپ کی قبر وہاں پہ ضرور بننی چاہیے آپ نے ایک جمہوری ادارہ بنایا ہے تو اس کو جمہوری طور پر چلنا چاہیے اب نقصانات کیا ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ خطرہ صرف ان کو نہیں ہے انہوں نے تو اپنے خطرے کا بندوبست کر لیا ہے خطرہ ہے پاکستان کی جمہوریت کو جمہوریت کی لیجٹیمیسی اور پارٹیوں کی لیجٹیمیسی اس سے خراب ہو رہی ہے آپ ذرا نئی نسل سے بات کر کے دیکھئے اس طریقہ کار سے وہ کتنے غیر مطمئن ہیں یہ ایک مختلف نسل ہے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے جو بھی عیسار بھائی کہہ رہے تھے یہ جو ایک سانس کی محلت ملی ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن پلٹ گئے ہیں اور نوجوان اب سب آپ کے ساتھ آگئے ہیں اس لیے کہ آپ کے مدد مقابل کوئی نہیں بچا اگر آپ اپنے آپ کو ریفارم نہیں کریں گے تو ایسا معاملہ چلنے والا نہیں ہے کوئی اور آ جائے گا پالیسی سازی کا کبارہ ہے جب پالیسی سازی ایک بندے نے کرنی ہے اور اس کے سامنے دربار ہے اور درباریوں نے صرف خوشامت کرنی ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے نو مئی کو ہوا تھا ایسے ہی واقعات ہوں گے ٹریننگ گراؤنڈ دستیاب نہیں ہے جس میں لیڈرز کی ٹریننگ ہو اور نئی لیڈرشپ نہیں آ پا رہی ذرا آپ دیکھئے آپ ذرا ٹی وی پر دیکھئے ہمارے لیڈروں کے چہرے دیکھئے پہچانی ہے ہم سے بھی سب دس دس بیس بھی سال بڑے ہیں ستر سال سے کم آپ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے وہ لوگ ہیں جو پچاس پچاس سال سے کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ جب مرتے ہیں ان کا بیٹا ان کی جگہ لیتا ہے تو لیڈر ایک نہیں آتا ہے تو یہ ملک اس طرح سے نہیں چلے گا جمہوریت اس طرح سے نہیں چلے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس طرح سے نہ ملک چلے گا جمہوریت مگر اب سار صاحب نواز شریف بدستور پارٹی قائد ہیں شہباز شریف مسلم جگنون کے بلا مقابلہ صدر جمعہ کو منتقب ہو جائیں گے مریم نواز انتخابی عمل میں بلا مقابلہ چیف اورگنائزر حمزہ شہباز سے متعلق خبر ہے کہ وہ نائب صدر تھے سینئر نائب صدر ہو جائیں گے اس بات کا امکان ہے اپنے آپ کو یہ سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں دو بھائی ایک بیٹی ایک بیٹا سمدھی کا ذکر زیاغم صاحب نے کر دیا ہے باقی بھی کچھ رشتے دار آس پاس اب موجود ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رول کوئی پاور ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر یہ شاہی وراثتی انداز ہے اس سے ذرا باہر نکال پائی ان جماعتوں کو نہیں ہے ان کے پاس اور ہونا بھی نہیں چاہیے ان کا کام ہی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کا جو آپ نے اتنی ساری ذمہ داری ہیں الیکشن کمیشن کو گنوا دی ہیں دیکھیں ایک پہلے آپ کے سوال کا مختصر میں جواب یہ دے دوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں سب سے بڑی کمی تنظیم سازی کی ہے ان کا کوئی سٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ سین سے ہٹ جائے تو کوئی نظام جو ہے وہ اس کو ٹیک آور کر لے پارٹی کو اور پارٹی آگے چلتی رہے یہ ان کی کمزوری ہے مان لیے یہاں تک لیکن اس سے ہمیں تھوڑا سا آگے دیکھنا پڑے گا جس پہ لوگ پھر مجھے تانہ دیتے ہیں چپ چپا کے کہ مجھے پتہ نہیں میں بہت زیادہ پتہ ہے یا نہیں لیکن میں تو ایک سیاست کو جتنا میں نے سمجھا ہے پڑا ہے اس میں میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ سنا تھا کہ تربیت کسی کے اچھی کرنی ہونا تو کھلاوس ہونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب سیاسی جماعتوں کی باری آتی ہے نا تو ہم انہیں کھلاتے لٹر ہیں گالیاں کھلاتے ہیں انہیں اور دیکھتے شیر کی نظر سے ہیں ابھی میں آپ کے سوال کے دوران حساب لگا رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی دو سیاسی جماعتیں ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی اسے بنے ہوئے پچ پن سال ہوئے ہیں ہمارے کلچر میں پرابلم ہے یہ جو آپ مروسیت مروسیت کہتے ہیں نا یہ ہمارے کلچر میں میں جس عوضے پر بھی بیٹھا ہوں نا میں نے اپنے بچوں کا بھی سوچنا ہے میں نے آگے ان کے بچوں کا بھی سوچنا ہے کہ میں کیسے ان کے لیے جائدہ بنا کے جاؤں تو آپ سیاسی جماعت جس کو زیغم صاحب نے کہا ہے کہ وہ مالک ہوتا ہے اور بالکل درست کا ہے وہ مالک ہوتا ہے اس لیے کہ پچ پن سال پہلے پیپلز پارٹی بنائی تھی ضرف کارلی بھٹو نے اکیلے نے وہ کسی کوئی ایسی سوچ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے جیسے امریکہ میں سیاسی جماعتیں بنی تھی یا کئی اور اس سب کانٹیننٹ میں جتنی سے آپ کانگریس دیکھ لیں انڈیا میں وہ خاندانی جماعت ہے سر لنکا میں خاندانی سیاست ہے بنگلہ دیش میں خاندانی سیاست ہے پاکستان الگ نہیں ہے بھرسگیر سے بھٹو نے سیاسی جماعت بنائی وہ اس کا مالک تھا اس سیاسی جماعت میں دو مارشاللہ اور ایک ڈاکٹرائن پچپن سال میں برداشت کی ہے ہرمیشہ سروائیول مورد میں رہی ہے بھٹو پانسی چل گیا جماعت کے اندر الیکشن تو لڑے نا نیچے سے اوپر آتے وہ اس الیکشن کو تو لڑکے آئیں جب میں الیکشن سمیشن کے روز کی بات کر رہی میں نے دو سو دو دو سو چھے دو سو نو دس کی بات کی الیکشن تو لڑیں مقابلہ تو کریں اپنی جماعت کے اندر لوگوں سے میں ادھر ہی آ رہا ہوں اس میں یہ اشو یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی آصف حرید زرداری اتنے سال جیل میں رہے اب ملکیت تو پھر ہوگی نا جنہوں نے اتنی قربانی دی ہے اور دوسری جماعت ہے نواز شریف کی مسلم لیگ انیس سو اٹھاسی میں بنی اسے پینتی سال ہو گئے ہیں پینتی سال میں اس نے بائیوہ ڈاکٹرین کا بوجھ بھی اٹھایا اور مشرف کا دس سالہ مارشلالہ بھی سروائیول موڈ میں وہ بھی رہی ہے تیسری جو مروسی جماعت ہے وہ این پی ہے این پی چار نسلوں سے سروائیول موڈ میں ہے اس لیے ابھی تک چل بھی رہی ہے پانچویں جماعت بنی تھی ایمکی ایم آپ دیکھ لیں ایمکی ایم کا جیسے سربراہ ہٹا ہے اس جماعت کا کیا حال ہوا کیونکہ اس کے آگے اولاد اس جماعت کو لینے کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے نہیں تھی فضل و رمان صاحب کی جی یو آئی ہے وہ بھی اس لیے چل رہی ہے کہ مروسیت ہے اب آپ الیکشن کی جو بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ٹائم تو ہم دیتے نہیں ہیں ہر کچھ سالوں بعد کسی نے کسی سیاسی جماعت کی باری آئی ہوتی ہے لیتر کھانے کی یا اس پہ پابندی لگنے کی تو پھر سیاسی جماعتیں یہ جمہوریہ ملا مارا جب آپ اسے لانگ ہال ہی نہیں دیتے دیکھیں لانگ ہال کے بغیر کچھ نہیں ہوگا آپ اچھا سمجھیں بریک پہ جانا ہے بہت معذرت مجھے دیگر پینلسٹ کو بھی شامل کرنے کی ناڑا بھی بہت یاد آ رہے ہیں کہ پھر ہم اس ملک میں جمہوریہت کی توقع کیسے کریں جب جمہوریہت کی روح کوئی ہم سمجھ نہیں پارے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے گفتگو آگے گا پروگرام کے آخرے حصے میں خوش آمدی شہزاد صاحب کیا انٹرا پارٹی الیکشن سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اپنی سیاست کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے نہیں جی وہ ان کو یقین ہے کہ ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو اپنی جماعت کو لیڈ کر سکتا ہے تو اس لیے کوئی خطرہ ہرگز نہیں ہے اور جی حضوری کے کلچر کے اندر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس قسم کے کسی قدم کی وہ بادشاہوں کی طرح اپنے آپ کو اوپر بالکل تخت پر بٹھا کر رکھتے ہیں اور نومینیشنز کرتے ہیں کہتے ہیں تم میرے وزیر آزم تم فلانا تم یہ تم وہ تو یہ کام اس لیے چلتا ہے وہاں پہ کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے ایک نظریہ ہونا ضروری ہوتا ہے ایک سیاسی فلسفہ ہونا ضروری ہوتا ہے آپ مجھے بتا دیجئے یہ جو پارٹیاں ہیں ان میں سے کسی میں آپ فرق کر سکتے ہیں کہ اس کا نظریہ اس سے فرقیا اور اس کا فلسفہ یہ ہے کسی زمانے میں پیپلٹ پارٹی کے بارے میں کہا جا سکتا تھا آج وہ بھی نہیں رہا یہ سب کی سب پارٹیاں ایک ہی طرز کی ہیں ایک ہی طرح کی ہیں ایک ہی طرح کی روایات رکھتی ہیں دوسری بات جب بھی آپ پارٹی بناتے ہیں تنظیم ہوتی ہے تنظیم بنانی پڑتی ہے اسی لئے گراس روٹ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد لیڈرشپ ڈیولپمنٹ جب لیڈرشپ نہیں آپ ڈیولپ کریں گے اور صرف خود ہی بادشاہ بن کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہو پاتا چوتھا پھر اس کے بعد جب یہ پھر جمہوری روائیوں کی بات آتی ہے تو جہاں پہ یہ سارا سٹرکچری جمہوری جمہوریت کے انٹی تیسس ہے اس کے خلاف بنا ہوا ہے اس کے جو ریکوائرمنٹس اس کے خلاف بنا ہوا ہے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے اچار اب جمہوریت کا اچار نکال لیں ان کے اندر سے پانچ سو خاندان ہیں اس پورے ملک کے اندر پانچ سو خاندان ہیں ایڈنٹیپائی ہوئے ہوئے ہیں یارہ سو بطالیس ممبران پروبنشل نیشنل سیمبلی کے وہ ہمیشہ ہر دفعہ وہی پروائیڈ کرتے ہیں پانچ سو خاندان کونسی جمہوریت ہے کیا جمہوریت ہے جمہوریت نہیں ہے یہ پانچ سو خاندانوں کا تسلط ہے اس ملک کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا ہوئے ریسورسز کے اوپر اور تمام چیزوں کے اوپر پھر اس کا اچار بنا کے کھایا کریں روزانہ اور اسٹیبلشمنٹ کے غرارے صبح شام کیا کریں انشاءاللہ پاکہ ہوگا کیا نسخہ دیا ہے میں کہتی ہوں یہی نسخہ بالکل درست آپ نے دے دیا یہ جو وراثتی سیاست کہا جاتا ہے یہ واقعی اس کی جڑ سماجی ہے معاشی ہے یا ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے دیکھیں ایک آدمی دوسرے کو بتا رہا تھا کہتا ہے میں جنگل گیا آگے سے شیر آ گیا تو اس نے کہا پھر تو کی کیتا تو اس نے کہا پھر میں کی کرنا سی جو کرنا سی شیر نہیں کرنا سی تو یہ جو قائدین ہیں اور یہ کاروبار ہے دیکھیں میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے سیاسی قربانیاں دی میں ان کا دل سے اعترام کرتا ہوں لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ جو وہ تکلیفیں بھی جھیلتے ہیں تو بارڈر پہ جو سمنگلنگ کرتے ہوئے لوگ پکڑے جاتے ہیں مارے کھاتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کے لیے پھر زندگی دعو پہ لگا لیتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ مفتی محمود صاحب فضل الرحمان صاحب پھر ان کے بیٹے باچہ خان ولی خان پھر ان کی اولاد بھٹو ان کی بیٹی دماد پھر نوازہ نواز شریف پھر ان کا بھائی پھر ان کا بھتیجہ پھر ان کی بیٹی پھر ان کا کھوڑم یہ کونسا کنٹینیوٹی کس چیز کا نام جمہوریت آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ جو جمہوریت کی جو روح ہے وہ مردہ زمیر جماعتوں کے اندر کہاں سے جمہوریت کی مرد میں کہاں سے جمہوریت آئے گی پھر جس میں ایک الیکشن کے اندر آپ کروڑوں اربوں روپے خرش دیتے ہیں وہ کہاں سے جمہوریت ہوگی بھوکے لوگوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے رئیس الیٹ کلاس کی ایک جنگ ہوتی ہے الیٹ کلاس کے اندر اب سار صاحب ماصلہ ٹائم ختم ہو گیا ہے میرے پاس میرا بھی ٹائم ختم ہی ہو گیا ایک جملہ دینا ہے تو دے دیں نہیں نہیں آپ اسکزام کیجئے چلے میرا خیال سے میں اجازت چاہوں گی آپ چاروں کا شکریہ اب سار صاحب وقت ختم ہوا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہاں اگر ہمارا مزاج ہی جمہوری نہیں تو پھر ہمیں کہاں سے جمہوریت ملے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ